اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور بیل آئیکن پر پریس کر لیجئے گا تاکہ میری تمام ویڈیو کی نوٹفیکشنز حاصل ہو سکیں آج آپ کو میری آواز تھوڑی سی چینج لگ رہی ہوگی کیونکہ مجھے فلور نزلہ زکان وغیرہ یہ سب کچھ ہوا ہوا ہے تو کافی دنوں کے بعد میں ویڈیو اپلوڈ کریں تو چلے پھر ریسیپی کی طرف چلتے ہیں آج ہم برانے جا رہے ہیں منگولین چکن سو لیٹس گیٹ سٹاٹرڈ بسم اللہ رمانہ رہے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس یہ بونلس چکن ہے یہ ہاف کےجی ہے میرے پاس ٹھیک ہے میں نے اس نے سٹریپس میں کارٹ لیا تھا اس کو یہ آپ اپنے جس سے آپ چکن لیتے ہیں آپ انہیں بھی کہیں سٹریپس میں آپ کو کارٹنگ کر دیں اس میں سب سے پہلے میں ڈال رہی ہوں ہاف کپ کون فلور ٹھیک ہے یہ سارا ایڈ کریں گے اس کے بعد ایک ٹی سپون جائے گا سالٹ یعنی کہ نمک ایک چائے کا چمچ پسی کالی مرچ ایک چائے کا چمچ اور جائیں گے دو عدد انڈے ٹھیک ہے اس کو آپ نے اچھے سے مرینیٹ کر کے مکس کر کے ایک گھنٹے کے لیے مرینیشن کے لیے چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ کو لگے کہ بہت تھک ہو رہی ہے مرینیشن تو تھوڑا سا پانی ایڈ کر لیں تاکہ اس میں سافٹ نیس آ جائے ٹھیک ہے تو ایک گھنٹے کے بعد میں دکھاتی ہوں کیا کریں گے یہ دیکھیں جی میں نے پین میں آئل گرم کر لیا ہے یہ مرینیٹ کیا وہ چکن بالکل ریڈی ہے ایک گھنٹہ گزر چکا ہے اب میں یہ سارے سٹریپس جو ہے نا اس میں آئل میں ڈال کے تو فرائے کر لوں گے اور اتنا فرائے کروں گے کہ جتنا یہ گولڈن سا ہو جائے تھوڑی کرسپی کرسپی گولڈن گولڈن سے ہو جائیں گے تو اٹس ریڈی تو میں کیا کروں گی جب یہ گولڈن یا کرسپی ہو جائیں گے تو میں اسی طرح سارا چکن فرائے کر لوں گی اور سائیڈ پر رکھ دوں گے اب اس کے نیکس ٹیپ پر میں بتاتی ہوں کیا کریں گے ہم اب ایک پین میں میں نے آئل لینا ہے تین ٹیپلز ہوں تین کھانے کے چمچ آئل ڈال لیا ساری کہ مجھے فلوک کی وجہ سے تھوڑی سی آواز میری آپ کو چینج لگے گی اب اس میں جائے گا جنجر گارلک پیسٹ ایک ایک ٹی سپون ہے یہ دونوں ٹھیک ہے اس لئے میں اتنے دنوں سے کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر بھائی ساری فر ڈلائنگ تو اب اس کو تھوڑا سا ہم سوتے کریں گے کچھ سیکنڈز کے لئے تاکہ اس کی خوشبو ایک اروما جو ہے وہ آجائے لیسن ازر کا اس کے بعد اب میں اس میں میرے پاس یہ ایک عدد پیاز ہے سلائس کی ہوئی بڑی والی ٹھیک ہے میں نے ایک بڑی پیاز لے لی تھی اور ایک دو عدد شملا مرس تھی میرے پاس سلائس کی ہوئی یہ ڈال دی اور اب میرے پاس یہ تین عدد ہری پیاز ہیں جن کو میں نے دو انچ کے ٹکڑے میں کاٹ لیا تھا لمبائی میں تو اب میں ان کو کچھ سیکنڈز کے لئے سوتے کروں گی یعنی کہ تھوڑا سا بھونوں گی ان کی بھونائی کروں گی تاکہ ان میں سافٹنس آ جائے تھوڑی سی تو نیکس ٹیپ پہ میں بتاتی ہوں کیا کریں گے ہم لیں جی اب نیکس ٹیپ پہ میں کیا کرنے آ رہے گی میں اس میں ایک ٹیبل سپون شگر کا ڈال رہی ہوں چینی ہے ایک ٹی سپون چلی فلیکس یعنی کہ کٹی بھی لال مرچ ہے ایک چائے کا چمچ جو ہے چار کھانے کے چمچ سویا سوس ہے سوری اور ون فورت کپ جو یعنی چوتھائی کپ جو ہے وہ آئسٹر سوس ہے میرے پاس اچھے سے سارے ہم اس میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے یہ سارے انگریڈنٹس اس میں چلے گئے یعنی یہ سارے اجزاء چلے گئے تو میں اس کی میں اب مکسنگ کر لوں گی لیکن یہاں پہ اس کو تھوڑا مزید سوسی بنانے کے لئے کہ میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی اس میں تقریبا ٹھیک ہے تھوڑا سا ہی ڈالنا ہے زیادہ نہیں کیونکہ تاکہ اس کی یہ جو سوسی سوسی سا رہے یہ سوسی بن جائے یہ تھک نہ رہے اتنا کیونکہ چکن پہ بھی کوٹنگ ہونی ہے تو اب اس کو تھوڑے سیکنڈز کے لئے ایک منٹ کے لئے تھوڑا سا کوک کریں گے نیکس ٹیپ پہ اب ہم یہ دیکھیں جی بہت اچھے سے کوک ہو چکا یہ آپ کو سوس نظر آرہی ہے اور اس کو اچھے سے مکس کروں گی اس کو اتنی مکسنگ کر لیں گے ٹھیک ہے اور کچھ سیکنڈز کے لئے اس کے پکائیں گے اس کے بعد یہ بلکل ریڈی ہے یہ دیکھیں جی ہمارا یہ منگولین چکن جو ہے بلکل ریڈی ہے سرونگ کے لئے تو سرونگ کے لئے میں دکھاتی ہوں آپ کو یہ لیں جی ہمارا یہ منگولین چکن اتنا ٹیمٹنگ تھا اتنا ہارٹ ان سپائسی منگولین چکن ہمارا بلکل تیار ہے اس کو فرائیڈ رائس کے لئے ساتھ لیں گارلک رائس کے ساتھ لیں بوائلڈ رائس کے ساتھ لینا چاہے جس کے ساتھ لینا چاہے وہ آپ کی اپنی چوئس ہے اور یہ اتنا ٹیمٹنگ اور مزیدار ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے یہ تو اصلاح درائی فارم میں ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اللہ حافظ